دل بڑے کرو گے انعام بھی بڑے ملے گی اور حدیث کہتی ہے لا توعی فیمع اللہ علیہ گن کے نیکیاں کرو گے تو انعام بھی گن کے ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا من محا عن غریبہی او عفا عن تانا فی ضلی العرش یوم القیام جو شخص کسی کا قرض مٹا دیتا ہے یا اسی سے کیا ہے معاف کر دیتا ہے جس میں کوئی سایہ نہیں ہو اور رب تعالی اس شخص کو عرش کا سایہ نصیب فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرما دیا غفر علی محجر ممیسہ بنی اسرائیل کی ایسی عورت جو بدکار عورت اس نے کتے کو دیکھا کہ اپنی زبان سے مٹی کو چھٹ رہا ہے پانی والی مٹی قریب تھا کہ پیاس اس کو انمال ڈال دی بدکار عورت بنی اسرائیل اس نے کیا کیا فعاخدت خفہا موزا گتارا اوسا قفو بخیمینیہ اپنے دھپٹے پہ ساتھ باندھا کومے میں ڈالا ڈال کے پانی ایک کتے کو پھلا دیا رب تعالی نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا اگر کتے کو پھلانے سے معافی بد سکتی ہے تو کسی بندہ یا مومن کو پھلانے سے اللہ بخش کیوں نہیں کر گئے